بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں گے کہ جو پانی ہے وہ اردھ میں کیسے کنٹینیوسلی موو کر رہا ہے ایک فارم سے دوسری فارم میں تو ریسائیکلڈ جو ہوتا ہے ایک پانی وہ اندہ فارم آف رینڈ، ڈیو، فاغ میسٹ، فارس ہیلز اور سنو کی فارم میں چینج ہو رہا ہوتا ہے اور اس چینج کو ہم خود دیکھ رہے ہوتے ہیں اپنی آنکھوں سے تو وارٹر سائیکل کے کچھ سٹیپس ہیں جن میں وہ وارٹر سائیکل کمپلیٹ ہوتا ہے تو اس میں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ وارٹر سائیکل کیسے ور کر رہا ہوتا ہے تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں ایک ندی یا ایک ریور جو ہے وہاں سے جو پانی ہے وہ کیسے بخارات بنتا ہے تو جو سن لائٹ ہے وہ ہیٹ اپ کرتی ہے اس وارٹر کو اور اس کے بخارات بنا دیتی ہے اور وہ بخارات کیا ہوتے ہیں آہستہ آہستہ انویزیبل ہو جاتے ہیں اس کے بعد جو وارٹر سائیکل ہے اس میں جو ویپرس ہوتے ہیں وہ رائز اپ ہو جاتے ہیں مطلب اوپر اٹھ جاتے ہیں ایٹموسفیر میں اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے جب وارٹر سائیکل اپر ایٹموسفیر لیئر میں چلے جاتے ہیں تو وہاں پہ وہ کنڈنس ہو جاتے ہیں ان دہ فارم آف ڈروپلٹس تو یہ جو ڈروپلٹس ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے یہ جب اکٹھے ہو جاتے ہیں تو یہ کلاؤڈس بن جاتے ہیں تو اس کے بعد جو کلاؤڈس ہوتے ہیں وہ جب ایئر کے ساتھ ساتھ موو کرتے ہیں اور ڈروپلٹس جو ہوتے ہیں وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں تو ایک بگر ڈروپ بن جاتا ہے اور جب بگر ڈروپ اتنا ہیوی ہو جاتا ہے کہ ہواں اس کو برداشت نہیں کر سکتی تو وہ بارشی فارم میں برسنا شروع کر دیتا ہے تو اس کے بعد جب رین وارٹر جو ہے مطلب بارش ہوتی ہے تو وہ پانی کہاں جاتا ہے تو وہ پانی ندیوں میں اور دریاؤں میں چلا جاتا ہے اور ندیوں اور دریاؤں سے گزرتا ہوا وہ سمندر میں چلا جاتا ہے تو اسی طرح یہ جو وارٹر ہے وارٹر سائیکل کمپلیٹ ہوتا ہے اور اس کے بعد یہی جو سمندر ندی اور نالوں سے دوبارہ بخارات بنتے ہیں اور دوبارہ وارٹر سائیکل سٹارٹ ہوتا ہے تو اس طرح یہ جو ہمارا سائیکل ہے کنٹینیوسلی چلتا جاتا ہے اور یہ کبھی ختم نہیں ہوتا تو اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں جو وارٹر ہے وہ کنٹینیوسلی موف کر رہا ہے ارتھ میں تو آج کا لیکچر ہمارا اتنا ہی تھا اللہ حافظ